بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السامن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد رب دکا و رسولکا و صلی الماملین والمامنات والمسلمین والمسلمان سامن الرحیم آج ہم اس نشست میں جس نسخے کے بارے میں بات کریں گے وہ قبض اور گیس کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے یہ صرف دو چیزیں ہیں لیکن آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ یہ دو چیزیں سو چیزوں کے برابر ہیں سامن الرحیم نسخہ نوٹ فرمالے آپ نسخہ بہت آسان ہے آپ نے کرنا کہا کہ آپ نے سونف دستو لے لینے اور حلیلہ زرد دستو لے لینے اور آپ نے ان دونوں کا صفوب بنا لینے اور کھانا کھانے کے بعد آدھی آدھی چمچ تازہ پانی کے ساتھ لینے پندرہ بیس دن استعمال کریں اور بادی سکیل اشیاء سے پریس کریں اور اس کے علاوہ صبح شام ووک بہت ضروری ہے ووک کیا کریں خاص طور پر یہ صبح شام کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی آپ ڈیڈیسٹو کی سسٹم کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اس سے آپ کا جیسٹو سسٹم پوری طرح فنکشن کرتا ہے اور آپ کے جو انہیں گیس کبز کے مسائل ہیں وہ اکثر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ اکثر بیٹھ رہتے ہیں کوئی کمپیوٹر کے آگے کوئی ٹیویو کے وغیرہ کے آگے لیکن پندرہ بیس منٹ کی ووک بھی ان کو بہت ناگوار گزرتی ہیں اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ جنہ خاص طور پر صبح کو اور شام کے وقت پندرہ بیس منٹ کی چہل قدمی ضرور کیا کریں اور بہتر ہوگا کہ آپ چہل قدمی کرتے وقت تیز تیز قدم اٹھائیں اس سے آپ کا دورانے خون تیز ہوگا اور آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہوگی اور اصل میں حرارت ہی جو ہوتی ہے وہ ہماری زندگی ہے سردی جو ہوتی ہے وہ ایک جسم کی موت ہے ہماری جسم کے لیے حرارت بہت ضروری ہے جو لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں اکثر ان کا جسم تھنڈا ہونے شروع لیتا ہے کیونکہ وہ لیٹے رہتے ہیں یا بیٹے رہتے ہیں اور اس وجہ سے جب وہ بیٹے رہتے ہیں تو ان کا جسم تھنڈا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کے جو مرض ہوتا ہے وہ ان پر زیادہ اٹھائک کرتا ہے تو جتنے بھی ہو سکے آپ گھر میں ٹھیل لیا کریں چہل قدمی کر لیے کریں تاکہ آپ کا جسم گرم رہے جسم جیسے بھی آپ اپنے آپ کو جتنے بھی گرم رکھیں گے بیماری پر آپ کا کنٹرول بڑھتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں سامینہ ناظرین کہ آپ کوئی بھی دوائی کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اول و آخر تین مرتبہ دروش شریف اور بسم اللہ رمان رعیم کے ساتھ سور قدر اور سور کوسر اور اول و آخر دروش شریف آپ نے اس چیز کو پر دم کر دینی ہے اور پھر آپ نے اس چیز کو کھانا ہے یا پینا ہے جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو بہت زیادہ فیدہ دے گی اور اگر اس میں کوئی نقصان کی بات ہے تو آپ اس سے بھی بچ جائیں گے یہ انتہائی آزبودہ اور فیدہ مند نسخہ ہے اور اس پر ٹیم بھی کیا لگتا ہے دو منٹ بھی نہیں لگتے اس کو پر اور یہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت بڑے بڑے علماء جو نا اس کی تاقید کرتے ہیں اور یہ صحابہ کرام سے چلا ہوا رہا ہے تو آپ اس کو بھی جائری رکھیں اور یہ دن نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی تکلیف ہے قبض اور گیس رہتی ہے تو یہ بھی پذر بیج دن استعمال کر لیں اور باقی زودعظم غذا کھائیں شام کا کھانا جلدی کھائیں اور اپنے آپ کو غم و تفقرات سے بچا کر رکھیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور آخرت پر اپنے آپ کو اپنا یقین پختہ رکھیں اور آپ اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ ہم نے یہاں سے چلے رہنا ہے چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے جوان ہے یا بڑا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اگر ہمیشہ کے لیے رہتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاک پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہے دیں جب وہ نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے تو آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے اس لیے زیادہ اس دنیا کے بارے میں پریشان ہونے چھوڑ دیں تو سامین و ناظرین وہ امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ تلک نویلو دوبارہ آدھر ہوں گے تب تک ہی جائے جزی اللہ حافظ